صاحب جی صدگریہ ایو سرن دوہاری ملے سوخ نام ہر صبح جنت اللہ ہے ہماری مورنسو جیدو جیتار ہار پریوتو دواری لکھا شوڑیا لکھا شوٹے ہم نرگون لے ہو اوباری صد بکشند صدا میرون سبنا دے اداری مورنسو جیتار 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 تین دکھنا مورنسو جیتار مورنسو جیتار مورنسو جیتار ہمارہ آج سانو پرابت ہوئا ہے ست گروہ پادشاہ جییے سمحینے دے اندر پاون پویترو پدیس جو بکشش کر رہے ہیں مندے تے آن اٹکا کے سرون کر کے منکھا جرمدالا پرابت کریے ملکے آقیے ستنام سری отсو واہِ گروہ صاحب جی ساتنام شریوائے گروہ صاحب جی منگر ماہ سوہندیاں گروہ ارجند مہارائی صاحب جی امر سردی ترتینو جسویلے پاگلا رہ سان سنگتا والوں بابا بڑا صاحب ورگے گروہ سکھان دے والوں پاہی گرداس دی ورگے گروہ سکھان دے والوں ہوروی بینت سنگتا نے بینتی کی تھی مہارا جی آپ گرپا کر کے انہ بارہ مہینیاں دا فلاو پدیس بخشش کرو تاکہ ایسی بانی اپنے کاروچ پڑھ کے یہ سمجھ سکیے ایک گیان لے سکیے کہ یہ مہینہ کس طرح بطیت کرنا ہے گروہ پادشاہ دی بانی دا بچن ہے نانکے کارکے والنام گروہ نانکے کارکے والنام دی گل ہے کیونکہ اس جگدے والنام دی وڑے آئی ہے جس ساتھ گرہ نسانو نام دے نال جھوڑیا ہے بانی نال جھوڑیا ہے گروہ ارجن دے پادشاہ نے سکھا دی اس بین تی نو سنکے اس بانی نو چاریا جس بانی دا نام رکھیا مار آجی نے بارہ ماں ماں نام مہینے دا ہے بارہ مہینیاں دی بانی جدو آپاں سری دربار صاحب درشن کرنواستے جاندے ہاں گردوارہ منجی صاحب دیوان حال جتے سنگتہ مرتبی لدوج کسا آپاں ٹیلی ویجنتے سربن کردے ہاں اس دے بالکل سمنیک سنگ مرد مردی پالکی عجویش بائیمان ہے سونی پالکی بنی ہے سنگ مردی یہ او ستھان ہے جتے مہاراج بیٹھے تے اس بارہ ماں بانی نو اچاریا ہے اس جگہ دیو پر اتیاس ہوئی لکھیا ہویا بھی تے گروہ ارجن دے پالکی عجویش براجے سن تے انہاں نے اس بانی نو بخشیا ہے ایس طرح اے بانی اچار کے مہاراجیاں نے ماغ راگ دے وے درد کی تی ہے گروہ گرند سے مہاراجیاں دے انگ ایک سو تی تی دیو پر اس بانی نو مہاراج نے لکھیا ہے جڑے آج کال سانو سروپ مار آئی دے گروہ گرند سے دے پراپتو رہنے جنہاں دے اوپر مشین دی کڑائی ہے لکھائی ہے انہاں دے اوپر ایک سو تی تی آنگ دے اوپر بانی ہے جڑے سروپ ہاتھ لکت سانا پہلے سمیان دے وچ سکھا دے والوں لکھے گئے جہاں گروہ پادشاہ دے والوں لکھائے گئے انہاں دے آنگ نمبر وکھرے وکھرے آنا سو جڑے آجا پانو سروپ راپت ہندے نے انہاں دے اوپر ایک سو تی تی آنگ دے اوپر بانی سبائی مان ہے گروہ ارجان دے پادشاہ جی آج سانو مگر دا مہینہ پر آپت ہویا ہے وہ دے بابت مہاراج اپدیس بخش دے ہاناں منگر مہیں سوہن دیاں مہاراج کیاں لگے پائی اے مگر دے مہینے دے وچہ وہ جی وروب اس طرح شبہ پانو دیاں ہاں ہر پر سنگ بیٹھڈیاں ہاں جو ہری ہے پرماتمہ کالپرخ سارے آن دا پتی ہے جڑیاں اس دی سنگت وچ جاکے بیٹھیاں ہوئی ہیں جویں کسے لڑکی دا نندکار جو جاوے بیاو جاوے جو اس دی شبہ پھر اس دے پتی دے نال ہی ہندی ہے پیکے کر دے اندر سورے کر دے اندر پتی دے نال ہی مان سنمان ملدہ ہے اے سری کے دے نال گرمکھوئے جڑی جیو روپ اس طریح ہے اے پرماتمہ کالپرخ دے نال ہی اس دی شبہ ہے بڑی آئی ہے گھلی ایسی چنگیاں اچاری برییاں منوں کسدہ کالیاں باہر چٹویاں رسہ کرے تیناڑیاں جو سیوے دھر کھڑیاں گرمانک دے مہارائی سہب دیاں دے بچانے سنساری لوگ گلہ نال تے چنگاں بھن سک دے نے پر اصل وچو چنگے نے جو پرماتمہ دے در تے پہنچ چکے نے اس دی پرابتی کر چکے مہاراج کہنے لگے منگر ماہ سہندیاں اس مگردے مہینے وچ وہ جیو روپ اس تریاں صبح پہنڈیاں ہر پر سنگ بیٹھڑیاں جیڑیاں ادھے در تے پہنچ گئی آنے بندگی کر کے نام جب کے جو پری پرماتمہ ہے ہر کہیے ہری ہے اس دے سنگ وے جیڑیاں بیٹھی آنے جہاں پاں کہلیے سنگت وچ بیٹھ کے جنہ نے نام جبیا ہے انہ نے تیرے دارنوں پرابت کر لے آئے ہو تو ہار ہو دوار ایسے جڑے گرسکھ بنے جنہ نے کہا تیرا داری پھڑ لیا مالکہ اسنوں ہون شڑنا نہیں ہے کبیر کوکر رام کو متیا میرو ناؤ جڑے کہیں دے اسی تیرے دار دے کوکر بن گئے ہاں تیرے دارنوں کدے شڑ کے جانا نہیں ہے ایس طرح دے جڑے گرمکھ نے پھر سنگ بیٹھ دیا جڑے پرماتمہ دے دارتے آکے بیٹھے ہاں ناؤ تن کی صبح کیا گنے ایسے گرمکھان دے صبح کی کئیے پائی کئی نہیں جا سکتی ہے جنہیں مردیہ سی یتن کر کے صبح کرندہ یتنویں کریے پر پرماتمہ جڑے تیرے دارتے پہنچ گیا نا گرمکھ انہ دے صبح ہوئی نہیں سکتی ہے بینتو صبح دے مالک بھن دن دے کی انہ دے صبح کرنا کریے جے صاحب میں لڑیا جنہ نوں صاحب مالک نے اپنے نال میل لیا ہے تاہیں آپ ہاں بینتی کر دیں میل لے ہو دیال ٹیپ ہے دواریا مالک تیرے دھرتے آکے ٹیپ ہے ہاں کرپا کر کے سانو میج لو اپنے نال میج لے ہو دیال ٹیپ ہے دواریا رکھ لے ہو دین دیال مہراج آپ دینہ تے بڑی دیالتا کر دے ہو سانو می دین جان کے گریب جان کے نمانہ جان کے چنہ تے ڈگیا جان کے پاتشاہ جی رکھ لے ہو رکھ لو کرپا کر کے دین دیال پرمت بہو ہاریا پاتشاہ بڑی جنمہ وے جونہ وے پرم پرم کے ہار گئے تھک چکے ہاں پگت وچھل تیرا برد آپ جی دا برد ہی پگت وچھل ہے پگتانو پیار کرنا ہار پت تو اداریا آپ پاپیاں دا ادار کر دے ماراج ایسے سمرت ہو تجھ بین نہ ہی کوئے پاتشاہ تیرے بینہ میرا کوئی نہیں ہے اس کر کے تیرے درتے میں بینٹی کر دا ہاں ایسرا بینٹی کریا کر ای بینٹی روپ دے وچ شبد ہے میج لے ہو دیال پہ ٹیپ ہے دواریا رکھ لے ہو دین دیال پرمت بہو ہاریا پگت وچھل ہر برد پت تو اداریا تجھ بین نہ ہی کوئے بینو مہ ساریا کر گیا لے ہو دیال ماراج میرا ہاتھ پڑ کے سنسار دیڑا سمندر ہے یہ تو کٹ لو ماراج کر گیا لے ہو دیال سگر سنساریا یہ سنسار سمندر تو کٹ لو ایسی کرپا کرو تین کی صوبہ کیا گنی ایسے گرمکھانے جنہ نے بینٹی کتی ہے جڑے دارتے مل گئے انہا دی شبہ کی کہنا کریے یہ صاحب میں لڑیا جنہ نے صاحب مالک نے اپنے نال میل لیا جویں گرمکھو پائی جیتا جی سیوا کر دے نا ماراجیاں دا سیس لے کے آئے دلی تو تے ساتھ گرہ نے اپنے نال میل لیا نا اپنی جفی وچ لے لیا گلدے نال لالے آخیا ہے رنگ ریٹے گر کے بیٹے اپنا پتر آخیا مار آئے نے ایس طرح جنہ نو میل لیا پائی کی شبہ ہونا دی کریے پا جی منج ورگیاں نے بڑی بینٹ سیوا کی تی ماراج صاحب جیانے گلدے نال آخیا کھیا منج پے آرہا گرونو گر منج پے آرہا ایس طرح دے گر سکھان دی کی پائی اسٹت کرنا کریے پائی ماں سنگھ ورگے خضرانے دی ٹاپ دے وچ بڑا جنگ کر کے اس ویلے فٹڑن دے پہ ماراج کیانے لگے ماں سنگھ کوئی دات چائی دیا تے دے دیئے اس ویلے بینٹی کر دے پہ مارا آئے ٹوٹی گھنڈ لگو تے ساتھ گرہ نے اپنے وچی اس ویلے میل لیا کی کہ یہ شبہ پا یہ ہو جے گر سکھان دی گرم خان دی جنہ دا جیون ایسا ہے جن پاری اپکاری آئے جنہ آئی پار اپکار کرنواستے مید لیا ہے پائیونا دی شبہ بھی نہیں ہو سکتی ہے وہ دا کارن اے ہے کہ ہر کا سیوک سو ہار جیہا جویں پرماتما دی بڑی آئی اسی جنہی مردی کر لئیے انت نہیں پا سکتے رابدہ پیارا بھی رابدے ورگا ہی ہے ہر جن دو ہی ایک ہے ہر کے سیوک جو ہر پائے تین کی کثا نراری رے رابدے پگت راب ورگے انہاں یہ کثا کہانیاں بے انت نے جنہ دا کوئی انت نہیں پہندہ ہے تانمن مولیہ رام سے ہو گرم کو انہ دا تان تان کہ یہ شریر یہ جڑا شریر ہے آتے مان جڑے ساڑے اندر سنکلپ پیدا ہندے پہ مان کوئی ساڑے اندر وکھرا شریر دا کوئی پرجہ نہیں لگیا ہویا ہے مان تو پاب ہندہ جڑے ساڑے اندر سنکلپ پیدا ہندے پہ فرنے پیدا ہندے پہ ساڑا فرنہ سنساری ہے اسے گرو کو لائے ہیں اتیا کہ سنساری فرنہ ہی مگیا ہے ماراج پدار سے مل جاوے ماراج وستو مل جاوے اسے بیٹھیاں بھی فرنہ ہی سوچ دے رہندے چل دیاں پھر دیاں بھی فرنہ ہی ساڑے مانوے چیہوں دے پر جڑے گرمکھنے نا انہ دا بیٹھیاں بھی فرنہ اے ہوئی ہے کہ نام جپیے چل دیاں بھی فرنہ اے ہوئی ہے کہ نام جپیے ماراج کہنے لگے من نام گرمکھو فرنے آن دا ہی ہے سنکلپاں دا ہی ہے پر انہ دے جڑے گرمکھاں دے سنکلپنے انہ دے وچوی رام ہی وسیاہ ہویا ہے انہ دا فرنہ بھی رام نوی پراپت کرنا ہے انہ دے تندہ فرنہ بھی ہوئی ہے کہ کاغا کرانگٹڈو لیا سگلا کھایا ماس اے دوے نینہ ماتشو ہو پھر دیکھن کی آس سگل پبھن کے نائے کا ایک شینہ درس دکھائی جی یہ انہ دے تندیب آبنا ہے ماراج اسے سریر دے وچی آہ مل جاؤ کرپا کرو انہ دا تند مان پھر پرفلت ہو جاندہ ہے سنگ ساد سہل لڑیا کیونکہ انہ گرمکھاں دا جڑا سنگ ساد ہے نا اور آمدے پیارے آن دا ہی ہے پاں بچن کر دے نا سہی پیارے میل جنہ ملے آن تیرا نام چیتے آنے کلے دا نام جپنا اور کٹھے ہو کے نام جپنا کٹھے ہو کے نام جپن دے نال بہت ہی شیطی پرابتی ہے جو میں دشمن آ کے گل پہ جاوے کلے بندے دا لڑنا تو بہت ہی اندہ مل کے فوج بنا کے لڑنا وہ سوکھا ہے ساڑے دشمن کاؤں نکام کروز لو موہ ہنگ کاؤں نندیا چولی دویش ایر کھا یہ دشمن ساڑے نال جنگ کر دے پہ پہ جو تو سنگتوچ اسی آ جاوانگے نا سنگتوچ مل کے اسی آ کھانگے نا واہ گرو واہ یہ ساڑی فوج بن گئی ہے کہ پھر ایسی فوج دے نال بکاران دے نال لڑنا بڑا سوکھا ہے جت بھی پراپت ہندی ہے مہاراج کیاں لگے پائی جڑے رام پر ماتمان دے نال رمے ہوئے نا وہ دا نام جپ جاپ کے جنا نے تانمانو پر فلت کر لیا ہے ایسے گرمخان دی جڑی سنگت ہے مہاراجو سانوں دے وہ ساڑے مطر بن جان وہ ساڑے دیڑے ہانو پیارے بن جان اسیونا دی سنگتوچ بیٹھ کے تیرے نام نو جپنا کریے ساد جنات باہری گرمخو جڑے ست سنگتوچ باہر رہن دے کہیاں لوکان دی وچارے ابھی سنگتوچ بیٹھنا ملنا جپنا یہ نام تی ہونا ہے تیرے ویلڑ لوکان دا کام ہے اسیتے بڑے بجی پرسنہ سنسار وچ بڑے کمہ کارام وچ لگے ہوئے ہیں مہاراج کیاں لگے جڑے سنگتوچ باہر رہن دے سنگت دے نیڑے نہیں آن دے جڑے ایسے گرمخانہ سرہن کے لڑی آہا ایسے جڑے مانمخنے اوک اللہ ہی رہ جان دے جون بوار تیل کھیت ماہ دو ہلا مہاراجی بانی دا بجن پڑ دے ہیں جیویں دارنے فسل بھی جی ہے تو وہ دے ویچ ایک تیل ایسا ہے جی دے ویچ تیل نہیں لگے سگوں کے سوا دی ڈوڈیاں پر گئی ہیں جیویں دار آیا ہے انہیں تیلانوں تے کٹ لیا ہے پر وہ ڈوڈی سوا والی اسنوں شاڑی دیتا اب یہ دا کی کرنا ہے باقی سارا کھیت اس نے سام لیا ہے وہ کلہ ہی بوار تیل جڑا سوا دی پریاں ہویاں ڈوڈیاں والا وہ کلہ ہی ہل دا پیاراتنوں کھیت دے اندر کہ دے پسو آن دے پیاراتنوں سے لیاں دا ہے ایسی اس دی حالت بن جان دی ہے مہاراج کہیں لگے پائی بچنے ہے جیڑے سنگت تو بار ہو جان دے سو انہ دی حالت کی ہے سی رہن اکیل لڈیاں وہ بوار تیل دے وہاں کلہ ہی رہ جان دے پائی ایس لوگ دے ویچ بھی انہ دا کوئی نہیں ہے جی تو لوگ شٹ کے پر لوگنوں جانا ادھو بھی کوئی نہیں ہے کلہ ہی سنسار ویچ پائے جان دے ہانا تینا دوکھنا کب ہوترا ہے ایسے من مکھان دا یہ دوکھ کدے اتر دا ہی نہیں گرمکھو سب تو وڈا دوکھا ہے جنم لے کے ہونا جنہیں نام نہیں نا جا پہا اوڈا یہ جنم لے کے آن روپی دوکھ اتر دا ہی نہیں ہے ہر ورین یہ شریر مانے گا شریر ناس ہوئے گا پھر جنم ملے گا کدے پسو بنے آن کدے پنچھی بنے آن یہ دوکھ جنمن دا نہیں کدے ختم ہوندہ من مکھان دا جنہوں جنم ملے آنہوں نال موت بھی ملنی ہے جنہوں موت ملی ہے یہ موت داوی دوکھا ہے سنسار دے وچھ بڑے دیوتے ہوئے بڑے رکھی مونی ہوئے بڑے راجے ہوئے بڑا بڑا تاپ کیتا تاپ کر کے کی مانگ دے پہا مریے ہی نہ موت ہی نہ آوے پر کسے انہوں یہ ور نہیں ملے آئے پر انہوں موت آوے گی نہیں یہ ور جرور ملے آئے بھی موت آوے گی پر توں داس بھی آوے کے میں ادھا طریقہ بدلیا جا سکتا ہے پر رکھیا نہیں جا سکتا ہے جویں ہر ناکشہ اکھ دا موت نہ آوے انہوں نے نہیں موت آوے گی پر توں بچا والا کو اپنا بچن مانگ پھر کہن لگا اندر نہ مرا بار نہ مرا اتھے نہ مرا اتھے نہ مرا دروازے تے ساری بند کر لے پر موت کسے نہ کسے روپ دے بچ راونوں آئی ہے ہر ناکشنوں آئی ہے افلاتو برگیانوں آئی ہے موت دا دروازہ بند کوئی نہیں کر سکیا پاہ میں کنا ہمیں کسے نے تاپ کیتا ہے جے جنم ملے آئی ہے جنم دا دوکھ ہے پھر مرندہ بھی دوکھ ہے پر گرو پادشاہ اسے نے جیڑے جنمن دا دوکھی ختم کر دیں دے جنم ملے گئی نہیں باہر ہم کہے آمیں گے جتو جنمی نہیں ہویا تے موت تو آپ پہی بچا ہے گرو دا صدا تو وڈا ہے گرو دی سکھیا وڈی ہے مہاراج کیاں لگے پائی گرو مکھانوں تے جنمی نہیں ملدا ہے منمکھے ہوں دے رہن دے اتھے بچن دا گیا تے دوکھ نہ کب ہوں اتر ہے جیڑے منمکھنے انہاں تے جنمن دا دوکھ کدے نہیں ختم ہوں دا ہے جنمن تو بعد بھی تے پھر مرندہ دوکھ کدے نہیں ختم ہوں دا ہے اتھے ہی باس نہیں جنم لے کے بھی دکھی رہن دے میں نو آنی ملے آ میں نو آنی ملے آ میرا شریر روگی ہو گیا مرتے دوکھا گیا میں نو پھلانے دے چڑھائی کر جان دا سما چار مل گیا میں بڑا دکھی ہوں مہاراج کی اندے منمکھان دا دوکھتے ساری جندگی نہیں لیندہ ہے ساری جندگی ہی کھائے کھائے کرے بد پھیلی جان ویسو کی واری جیو بانی دا بچن کھا کھا کے بد پھیلیاں کر دے رہنا رندے رہنا ساری عمر ایس طرح کرے دوکھ لیندہ نہیں ہے سے جم کے واس پڑیاں گرم کو جیو دیاں دوکھ دنیاں زاری مکیاں تے مرنتوں بعد ویچ پھر ایسیاں روان جیڑیاں نام نہیں نا جاپ دیاں او پھر جماں دے واس پیجن دیاں پھر جام جیڑے نپاری سجا دن دے مت مارے ہر جیو وی پرواہا ہے ان کا ایرا تڑیا وار دوہ لی رام پاپ کمام دیاں تیرا کوئے نہ بیلی رام کوئے نہ بیلی ہوئے تیرا صدا پچھو تاوے گربانی دے مہا واق مارا جیاں دے ترمرا اے جب لکھا مانگا تب کیا مکھ لے کے جاہیں گا اے بچنے مارا جیاں دے جیو دیاں پہلے جمن دا دکھ جنم لے کے پھر سمساری دکھان دا دکھ ملے آ کر دے دروں دکھی کر دے دروں دکھی تے پھر دے دو دنیاں شڑ کے جانا ہے پھر جماں دا دکھ ہے کہو کبیر تب ہی نر جگ ہے جام کا ڈانڈ مونڈ مہلا گیا جدو ڈنڈے وائدے سیروچ آ کے جماں دے پھر ادھو دکھی ہندا ہے پھر پکاراں کر دا ہے مہاراج کہنے لگے بچ نہ کوئی کر سکے کس تھے روگ ہے روج گرم کھا ہے بچ پھر وچولگی نہیں ہوں کسے نے کرنی گروہ تو بینا تے گروہ وچولگی کی میں کر دا ہے گرپیر ہم آتاں پرے جہاں مردار نہ کھائے گروہ ہم ہی پرے گا وچولگی تاں کرے گا جہاں مہاراج کہنے لگے مردار نہ کھائے پھر آیا حق روپی حق کھالے نا یہ مردہ کھانا ہے پھر آیا حق روپی مردار نہیں کھدا ہوئے گا تے گروہ ماں تاں پرے گا تے گروہ دی ہمیمی تاں ملنی ہے دسویں پاشا دے سمیں دی ایک ساکھی ہوں دیئے نا تے آس دے وچہ مہاراج سیب دیئے آنڈا ایک سکھ ہے مہاراج دے نالی رنڈا ہر ویلے سیوا دے وچہ تے ایس نے کسے شاوکار سیخ دے کھولو کچھ مہار لے لی کہ میں انہوں اینے سمیں واسٹے مہار چاہی دیا تاں دے میں تے انہوں وہ مہار موڑ دے واں گا سمیت ویائی دے پیسے موڑاں گا جے شاوکار دے کھولو سیخ کھولو مہار لے انہیں مہار آئیدہ سیخ جان کے کوئی کاغج پتر نہ لکھوایا بھی چلو مہار آئیدہ سیخ ہے گرو گوبن سیخ مہار آئیدہ نالی رہنڈہ کاغج پتر لکھتی کوئی کاروائی نہ کیتی تھی جبانی بچن کر کے پیسے دے دیتے اجڑا سیخ مہار آئیدہ نال رہنڈہ مہار لے کے نے اپنے کام سوار لے جدوں قرار کیتا سی نا مہار واپس دینڈہ اس ویلے وہ شاوکار سیخ آیا کہن لگا بھی پاہی تو میرے کلو انہیں مہار لئیے ہیں تے ہون تیرا قرار پورا ہو گیا اپنے واپس کر دئیے کہن لگا نہیں اجے سما نہیں میرے کل اجے ہے نہیں اجے بنی نہیں گال پوری مایا دی تو رک جا شیخ امین پھر اپنے کران گے صاحب کتاب شیخ امین پھر لنگ گئے وہ شاوکار سیخ پھر آ گیا کہن لگا بھی ہاں پائی شیخ امین جا سما پورا ہو گیا کریے صاحب کتاب کہن لگا بھی نہیں اجے ہے نہیں میرے کل اجے ہاتھ بڑا تنگویا پہ آ ہے اجے بنیا نہیں کسے بنو مایا دیا اندہ پروگرام رک جا اجے شیخ امین نے اور پھر آپ ہاں کران گے گال بات ایس طرح کر دیا لارے لپے وچی سما کر دیتا پھر ایک دن سما ہی ہو آ گیا جہ دن مکری گیا بلکل کہن لگا تو روج میرے درتے آ کے پیسے مگنا کیڑے پیسے ہاں دی گال کر دا ہے تی او جڑا سکسی نا شاوکار کہن دا بھی افلانے پیسے انہیں نہیں سی لیا تو میرے کلو انہیں بھی آئی دے ساپ دےنا کہن لگا جہ تیر تو پیسے لیا تو میر تو کاغج پتر لکھوایا کوئی وہ کہن لگا کاغج پتر تے میں نہیں لکھوایا ابھی تو گروہ کا سکھا ہے تو میں سوچے ابھی چلو گروہ دا سکھا ہے میرنا لے گلت ہے تھوڑی کرے گا میں کاغج پتر نہیں لکھوایا کہن لگا چلو کاغج پتر نہیں لکھوایا تو کسے بندے دی گواہی تے پواہی ہوئے گی نا کول کھڑا آکے بھی انہوں میں انہیں پیسے دن دا پیا خوشاہوکار سکھ بولیا کہن لگا بھی نہیں گواہی بھی میں کسے دی نہیں پواہی میں انہوں تے مصا جنہاں بھی شاکنہ بھی تو موڑنے نہیں میں تاکہ بڑا تباری بن دا گروہ گوبن سنگھ مار آئی دی سنگت ویچ رہن دا یہ میں نے کاغتا ہوا دا کوئی نہیں کرے گا تو میں انہوں دے ہی دے گا اس کر کے میں گواہی بھی کسے دی نہیں پواہی ہے تے پھر وہ سکھ کو کڑ کے بولیا کہن لگا ہے پھر توں میں تے چوٹھا جامل آ رہے ہیں میں تے تیرے کلو پیسہ لے آئی کوئی نہیں ہے تو تے ہمیں میں نو تنگ کردہ آکے اس طرح تے تو بچن بلا سندے پہ رادہ سما ہے اچھی اچھی بولدے پہ جنہیں مایا لینی ہے نا سکھنے ہو بھی اچھی بولدہ پہ کہن لگا ہے وہ پاپ نہ کر میں تیرتے اعتبار کیتا ہے تے انہوں گروہ کا جان کے کہ تے تو میرے ہی پیسے مار کے بیٹھ گیا آج میرے کار ویچ میری بڑی حالت ماری ہو گئی ہے میں بڑی تنگی دے وچاں میں تیرے کلو اپنی مایا لین واسٹی ہے تو میری بھی نہیں دن دا پہ یہ ایک گونجڑا مار آئی دے نال رین والا سی نا بڑا انہوں کھچ کھچ کے پوے گسے دے نال نہیں میں تے لئی کوئی نہیں ہے جتوں چگڑا بہتا ہوا دے آنا تے پھر وہ سکھ بچارے ہیں جنہیں مایا دیتی ہے نا انہیں کوئی گا لے کہی کہیں لگا کوئی گا لے نہیں رابدی درگا وچ پھر اپنا لیکھا ہوئے گا یہ لیکھا دےنا پہنا آئی تھے چلو تم مکر گیا نہیں کاغج پتر میں لکھوایا تیرے کلو اعتبار کیتا اجکین کیتا ہے تم مکر گیا ہے کوئی گا لے نہیں تیرا لیکھا پھر درگا وچی ہوئے گا جتوں ایک گا لگئی ہے دسویں پادشاہ مار آج مار آج آج اوپر ستے ہوئے چھو کوٹھے دی شات دے اوپر مار آج ستے سان جتوں اے چگڑ دے پہ وہ آج مار آج دے کرنا میں چپین دی پہی ہے جتوں سکھنے آکھا ہے نا کوئی گال نہیں رابدی درگا وچ پھیسلہ ہی پھر ہوئے گا اتھے لیکھا ہوئے گا اجڑا سکھ ہے پیسہ لے کے مکریا انہیں اگوں بڑا ہی سونا جواب جتا کہیں لگا لیکھا کوئی نہ پوچھائی جہاں ہار بکشن دا یہ میرا کوئی لیکھا جو کھا نہیں ہے میں تے گرگو گوبن سنگھن مار آج دے نال رہندا مار آج نے مینوں بکشیا ہویا ہے اس Snykے موٹے لیکھے تو اڈے ور گیا تھا کہ میں ترمرا آج نوں لیکھے دینے میںنہ تے گرگو گوبن سنگھنے بکش دیتا ہے لیکھا کوئے نہ پوچھائی جہاں ہار بکشن دا میں انہوں گرو بکشن والا لیکھا ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ بچن مارا آئی دے کرنا ویچ پہ گئے ساتھ گروہ اٹھ کے بیٹھ گیا منجید اوپر مارا آئین اوچیو آئی دے ویچ سنا کے تاڑ کے آکھیا سکھنوں کہنے لگے گرپیر ہمہ تاں پر ہے جہاں مردار نہ کھائے ہو سکھا پیسے لے کے مکر گیاں تیری ہمیمی گروہ نے تاں پر نہیں ہے یہ پرائیہ حق روپی مردار نہیں کھا دا ہوگے گا یہ تاں سے تنہوں اٹھے بخشاں گے یہ نہیں بھی ساری دنیاں لٹ لٹ کے کھائی جاویں تو مڑ کے آکھے بھی میں تے گروہ دا سکھ میں انہوں تے مارا آئین بخشیہ ہی ہویا ہے نہیں یہ اس طرح نہیں بخشیہ جانا ہے یہ پرائیہ حق کھدا ہے کوئی چیز لئی ہے وہ دا لکھا تیرا ہوئے گا جہاں تے مارا آئین بچنا کھیا گرجوی و آئین دے ویچہ یہ جڑا سکھ میا لے کے مکر گیا سی کم گیا اس ویلے بھی میں تے انہوں ڈراؤا دے کے تو پہ یادے نہ سی گا یہ تے مارا آئی کل گل چلے گی ساتھ گرہ نے آپ ہی سن لی ساری گل بات انہوں مارا آئی سویرے میں انہوں سجا دین گے تے پھر بز لگیا اس سے ویلے اجڑا سکھ میا لین آیا نا کہیں لگا پر آئے اس طرح گل ہے پہ میرے ہاتھ جڑے نے تو ہون اپنے کرے چلے جا پر دو جی بینتی یہ ہے بھی سویرے پانچ ویجے تو لیٹنا ہوئیں پانچ ویجے تاک سویرے آ جائیں ہی تھے تیری مایہ دا پربند کر کے میں رکھیا ہوئے گا تو توں لے کے چلا جائیں ایسے طرح ہی ہویا اس ایک چلا گیا اپنے کار تے او جنہیں مایہ لینی ہے وہ پانچ تو ہمیں پندرہ منٹ پہلے ہی آ گیا ہوئے گا بھی کہ تے پھر پانچی نہ جاوے کسے بنے مکری نہ جاوے انہیں مایہ گن کے رکھی ہوئی پوری تے پوری دی پوری مایہ دے کے آنکھیں بھی لیا مایہ لے جا پر میری ہن مار آج کل شکیت نہ کری تے مایہ دے دیتی ہے دین چڑے آ مار آئی دا دیوان لگیا ساتھ گرو بیٹھے جدو ہے سکھ متھا ٹیکن واس تے اندر وڑے آ مار آج انہوں گے کے ہاس پہ کہنے لگے کی گل رات انہوں نید نہیں آئی وہ سویلے پھر انہوں پتا لگیا ابھی مار آئی تے ساری کرتوت میری جان گیا چرن پھڑ لے پاتشاہ دے آکے کہنے لگیا مار آج گلتی ہوئی ہے پر میں وہ گلتی دا پہچا تاپ بھی کرے آیا مایہ بھی دے آیا وہ دی جنی اوپر بان دی ہے وہ بھی دے آیا وہ دے کلو مافی بھی مانگے آیا ساتھ گروہ نے پھر بچنا کھیا سکھیں لگے پائی تُسی کلائے نا کیشڑو بھی میں گرو دے نال ہی رہن دا ہر وے لے ڈنڈا سوٹا لے کے جنگ جو جو لردہ مار آئی دے نال تو میں ہنے جو مرضی کری جاوا میرا کوئی لکھا نہیں ہے نہیں پاپ کرمدہ لکھا ہونا ہے چنگے کرم کریں گا پھر گروہ نے بخشنا ہے گروہ پی رہاں ماتاں پر ہے جاں مردار نہ کھائے مردار کھانا کی ہے حق کھا لینا کسے نو دکھی کر دینا یہ ہے سارا مردار دے وے چاہ جاندہ ماراج کیا لگے پائی بچنے یا گروہ کیا سکھا تین دوکھنا کب ہوں اترہ جڑے ایس طرح پر آیا حق کھان دے انہاں دا جمن دا دوکھ نہیں ختم ہوں دا پھر ساری جندگی انہاں دا دوکھ ختم نہیں ہوں دا مرندوں بعد وچ سے جامکہ واس پڑیا پھر جماں دے واس پہ کے اوٹھے دوکھ پوک دے ہانا جنہیں راویا پراویا اپنا جنہ نے پرباطمہ نو اپنا جان کے اسنو راویا کیے اچاریا ہے اوٹھے نام نو جپے آ ہے پرباطمہ نو اپنا جان کے ویسے تے ساڑا صاحب کتاب ایداندہ ہی ہے بھی سب کشی اپنا اکرام پرایا باقی سارا کچھ ہی میرا ہے رب نی میرا ہے توں لے جا ای نی میں نو چاہی دا ہے ساڑا کچھ ایداندہ صاحب ہے پر جنہ نے انہوں اپنا جانے آ ہے بھی ای میرا اپنا ہے ایدے بینا میرا ہے یہ کچھ نہیں ہے جنہیں کہندے گہو تو ہارو دوار باہیں گہے کی لاجیہ سگو بندر جیڑے اپنے آپنوں داس بنا کے گروہ نو اپنا بنا کے جنہ نے نام جپے آ ہے ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگی وہ ایسے گرمک ہانا سیت سن نت کھڑیا او پر پرماتمہ دے دروازے تے کھڑے ہوئے وکھائی دن دے او پہنچ گئے سو دا رکی ہا سو کر کے ہا جتبہ اس دھرتے او پہنچ گئے گرمک جنہ نے پرماتمہ نو اپنا جان کے او دے نام نو جپے آ ہے رتن جوہر لال ہر گرمکو اے رتن اے جوہرات اے لال جنہیں بھی قیمتی وستوہ ہانا کنٹ تنا جڑیاں ہا مجلو بھی اے سارے انہ نے گینہ بنا کے ہار بنا کے اپنے گھڑے ویچ پا لیا ہے یہ دنیاوی ہار انہ نے پا لیا ہے جہاں پہ ایس طرح کہہ لیے رتن رتن نام ہے نام دا جتاں بچنا پہ پڑھ دیاں گر کا سبد رتن ہے گرو دا شبد رتن ہے اے انہ دے کول ہے اتھے اسے طرح جوہر تو پاہ گرمکو ویراغ انہوں آ گیا ہے لال تو پاہ پریم انہ دے من وچ آ گیا ہے جنہ نے پریم دا جنہ نے ویراغ دا جنہ نے نام دا ہار پینے آ ہے اپنے گلدے وچ ایسے جڑے گرمک بڑے نے کہیں لگے پاہی وہ سنسارتوں سفلے ہو گیا ماتا گنگا جی آنوں گرو اردین دے پادشاہ نے باونکھری نام دی بانی جسے ویلے اچھا رہی جسے ویلے گرو اردین دے پادشاہ جی ماتا گنگا جی انہوں کہن لگے اس بانی دا روج پاٹھ کریا کرو انہوں اپنے گلدہ ہار ہی بنا لو جو میں ہار ہر ویلے گلے وچ پایا آرین دا یہ گربانی ہر ویلے تو اڈے گلے وچ چل دی روے مہاراج کہن لگے گرو کے سکھ ہویا کر دے پائی انہوں نے نام نو ہی اپنا ہار بنا لیا ہے انہوں نے بیراغ تارن کر دیا ہے جتنا مہار آئی دی بانی دا بچن ہے سو من بیراغ پہا درسن دیکھنے کا چاہو انہوں نے منویچ درسن دیکھن دا چاہو دنیاوی پدار تھا انہوں نے بیراغ آ گیا ہے لال نام پریم دا ہے انہوں نے ہر ویلے منویچ پریم بنے آرین دا جن پریم کیوں تن ہی پرا پائیو آتے ایسے ترہ رتن گرو دا شب دا رتن دینی آئی باہ ملا ہر آپ ملک ہے بول نہ پایا آ جائے جس طرح بانی کہیں دی ہے کنچن سے ہوں پائی ہے نہیں طول جویں گرو دا شب دا ہے یہ دا کوئی دنیا میں جو مول نہیں دے سکتا ہے یہ تھوڑی بہتی توچ پہ ڈا پانتا رکھ دے ہم جنہوں نے گربانی پڑی ہے انہوں نے اپجیو کا چل سکے پر گربانی نہ کوئی مول دے سکتا ہے نہ کوئی مول لے سکتا ہے اے ملک اے گرو دا خیانہ ہے جنہوں نے ایسے نو پراپت کیتا ہے اپنے کنٹھ گلے دے وے جنہوں نے جڑ لیا ہے نام جویں کبیر صاحب جی نو کسے پندت نے ودوان نے آگے نا مالا فڑاتے لاؤ جی کبیر جی مالا لے لاؤ مالا جا پہ آ کرو ہونو پندت دا وچارے سے بھی جی کبیر جی نے مالا فڑ لی نا میرے کو لوں میں ساری کانشی میں رولا پا دے آنگا ابھی کبیر جی میرے چلے نے میں نا گروہ میرے کو لوں مالا لے کے جاب دے پہ اور جویں جویں چلے دی جا جا کار ہوئے گی اوہے اوہے نال میری جا جا کار ہوئے گی لوگوں نے اگنا بھی چلے نالو گروہ تے وڈا ہی ہندہ جویں 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 کبیر جی وڈے ہو انگے دنیا میں چوہے ہوئے میں بھی پرسدی پرابت کرانگا پر کبیر صاحب دی جان گیا بھی یہ کیس منشانال مالا لے کے آئے انہوں نے بچنا کیا کہن لگے کبیر میری سمرنی رسنا اوپر رام کہن لگے پندت دیا مالا جی تُسے کہند یہ دی لوڑ نہیں ہے میری جبان ہی میری مالا ہے سو کبیر میری سمرنی سمرنی کہ یہ مالا میری مالا یہ ہے رسنا اوپر رام جیڑا میں اپنی جبان تو آجن رام 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 کردہ پہ آ یہ ہوئی میری مالا ہے آد جگا دی سگل پگت تاکو سوک بس رام شروع تو لائے کہ اکھیر تاک جنہیں بھی پگت ہوئے انہوں نے سوک بچ تکانہ انہوں نے نہیں ہوئے جنہوں نے جبان دے نال جا پہ آیا ہے جنہوں نے ہمیں بخاوے ماتری مالا ہے گال چپا لی ہے کسے نے گھوٹ دے نال بدی ہوں دی ہے چیلے آنے مالا آتھ پچے پڑیاں ہوں دی ہیں وہ تے پکھان دی ہے لیاں لوٹے ہاتھنے بھگ وہ ہر کے سنتنا آکھی ہے بانارس بانارس پوری دے تھاک وہ تے وکھاوا ہے پر گرمکہ نے یہ اپنے جبان نویں اپنی مالا بنا لیا ہے نانک بانچہ ہے توڑتے نہ ساتھ گروہ پاتشاہ کہیں لگے پائی ہے ایسے گرمکہ دی جے کہ تے چلنا دی توڑی مل جاوے تے پھر تے واپ لیا نانک داس سکھ مانگے مکوکارت گروہ دی سنگر دے چلنا دی توڑی مل جانی نام جپن والے گروہ کے سکھ دے چلنا دی توڑی مل جاوے جویں پائی شبیگ سنگ جی آنے اپنے چلنا دی توڑ دے نال پائی شاباہ سنگ دے لے خی میٹ دے تے سان سو مہاراج کہنے لگے نانک باچھا توڑتن ایسے گرمکہ دی چلنا دی توڑ دینا کرو کب سرنی در پڑی آہا جب گروہ تو اڈی شرن وے چاہ کے تو اڈے درتے پہ گئے نا آ کے مل لے او دے آل تے پہ دوارے آہ تو اڈے درتے آ کے پاتشاہ تے پہ تو اڈے درتے آگے کرپا کر کے اپنے نال مل لو مارا ساری دنیا شڑ کے ان توڑا ہی ایک آسرا ہے آپ کرپا کرو مانگر پرابہ رادنا آج مگر دا مہینہ گرمکہ پرابہ تو ہو رہا ہے اے بارہ مہینے جیڑے مہاراج نے بخشش کی تے وہ دے وچھو ایک مہینہ سانوے جو مگر ہے اے پرابہ تو ہو رہا ہے مہاراج کہنے لگے پائی مگر مانگر پرابہ رادنا اس مگر دے مہینے وچ پرماتمانو رادنا کریے رادنا تو پہا ہوندہ گرمکہ یاد کرنا انہوں یاد کریے ہر وے لے کہ ساڑھے تے کرپا کرو بہوڑنا جن مڈیا ہاں آج جی انہوں رادنا آنگے اے جنال پرماتمان دے وڈا ہو جاوے گا ساتھ گروہ کہنے لگے نہیں پائی تیرے رادنا دے نالوں نے وڈے نہیں ہونا ہے مہارائے پھر رادنا دے نال کی ہوئے گا ساتھ گروہ کہنے دے اے ہوئے گا تینوں جنم نہیں ملے گا پھلا تیرا ہونا ہے وڈا داتا تیلنا تمائے انہوں تیل جنہیں خاش نہیں ہے تو جپیں دے پاوے نام جپیں انہوں کوئی فرق نہیں پہنا ہے پر جے تو جپیں گا تینوں لا بے ہونا ہے تیرا جمن مرن مک جانا ہے اس کر کے مہارائے آج کہنے لگے منگیر پرابیار ادنا مگر دے مہینے وچ پرماتمانو راد کے باہر نہ جنمڈیا پھر جنم نہیں مل دے مکتو جائیدہ ہے اے دات پرابت ہندی ہے ساتھ گروہ نے اے مہینے مگر دیا پانو دات بکشش کی تی ہے وچار کر دیا پول چکدی موافی بچنو پدیس گرو کا حر دے بسے جو سجنہ سی سڑیاں صاحب سے ملو نانک بانچے توڑ تن پراب سرنی دار پڑیاں منگر پراب ارادنا بہوڑنا جنمڈیاں واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی فتح ساتھ سنگت جی بینتی ہے یہ چودہ طریق تو پر بات پھیریان شروع ہو چکیانے جنہ دے چلندہ سما سیرے مرتویلے سوا چار وجدہ ہندہ ہے جنہ سنگتان حاجری پر نہیں ہوئے اس ٹھیک سویرے چار وجہ پہنچندی کرپالتہ کرن انہ آپ سنگتان واسطے بار مکی دے پرشادے تے ساگدہ لنگر چلدہ ہے جنہیں سنگتان جاریاں نے لنگر پرشادہ شکے جاندی کرپالتہ کرنی اسے طرح شام دے دیوان سجنگے آپ سنگتان واسطے لنگر پرشادے تیار ہونگے حجوری جاتے باروں آئے ہوئے جاتے آپ سنگتانو گرو کی بانی دا کیتن ہر جات سرون کروانگے یہ بینتی ہاں پر وان کرنیا ہونا سربت دے پلے دے جو سری سیج پاڑ ساہ بھان ہونا دے پھوگا پا سرون کرانگے اوپران ترداس بینتی بے چادری پرانگے وائے گرو جی کا کھال سا وائے گرو جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی